اسلام علیکم ناظرین جو پاکستان کے وزیر خارج ہیں انہوں نہیں کیا تھا اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پارلیمنٹ کے کردار کے ساتھ تمام جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کہ مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہیے لیکن ٹی ٹی پی کو بین کرنا ان کے مطالبات میں فلیکسیبیلٹی اور پھر کچھ ایسے انڈویجولز ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات آگے بڑھیں ان سب کو آگے لے کے کس طرح سے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان کے اندر اور آئینی تبدیلیاں لانی پڑھیں گی جیسے ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ آپ فاتح کا انضمام ختم نہیں کر سکتے اور یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر بھی نہیں ہے لیکن ایسے سیم ٹائم کل کے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی اپنے معاہدے اور اپنی باتوں سے بیک ٹریک کرتے ہیں تو ایک ایک ایکشن لینے کی آپشن ہمیشہ سے موجود ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے بلوچستان میں حالات بکل ٹھیک نہیں ہے کوئٹا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جس طرح سے منسون کی بارشیں ہوئیں اب تک بیس علاقتیں سامنے آئی ہیں تمام فورسز کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے ایون جو محکمہ اپاشی ہے ان کا سٹاف بھی ریلیف کے کاموں میں مصروف ہے بلوچستان کی اب کیا صورتحال مختلف علاقوں کے سوئی بات کریں گے اور ایکانومی میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یو ایس اور چائنہ کی ایک بہت ریر ڈسکشن سامنے آئ ہیں جس جس کی شروعات امریکہ کی طرف سیکھی گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایکانومک چیلنجز اس وقت جو گلوبل لیول پہ ہیں اس میں امریکہ اور چائنہ آپس میں مل کے بات کرے اور جو کچھ ایسے اقدامات لیے گئے تھے جس سے چائنیز اکانومی سفر کری تھی وہ اقدامات بھی واپس لینے کی بات کی گئی ہے اس وارے سے بھی تفصیل سے بات کریں گے میں صرف اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر وکار صاحب ایکانومیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائی گا کہ یہ کتنا خوشائند ہے کہ اب امریکہ چائنہ سے بات کر رہا ہے انفلیشن کے حوالے سے جو اس وقت ڈائلوگ کے دونوں ملکوں کے جو ٹریجری سیکریٹری تھا ان کے بیچ میں اور امریکہ کی طرف سے ایک لیکسٹیبیلٹی شوکی جارہی ہے کہ شاید جو چائنہ کی طرف سے جو ایکسپورٹ آتی ہیں ان پر ہو سکتا ہے ٹیرپ ریڈیوز کر دیا جائے تاکہ کیم سے نیچے لار سکیں اسی طریقے سے چائنہ جو ہے وہ بھی ریسی پروکیٹ کر رہا ہو لیکن اس سے کیا باقی ممالک بھی فائدہ لے سکتے ہیں یا یہ صرف امریکہ اور چائنہ کے درمیان یہ کنسٹرکٹر موو ہے جی گلوبلی جی جب بھی دو یا تین یا کسی بھی بلوک میں جس میں بڑے ممالک ہوں اور اگر وہ اپنی کسٹمز ڈیوٹیز اور ٹریفز ریڈیوز کر دیں تو بہت بڑی ایک parts and components کی انڈسٹری ہے inputs کی انڈسٹری ہے جس کی قیمتیں نیچے چلی جاتی ہیں اور پھر آپ گلوبلی بھی دیکھتے ہیں کہ گلوبلی بہت سارے manufactured items کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے جاتی ہیں دوسرا جو اس وقت مسئلہ آ رہا تھا وہ supply chain disruptions کا آ رہا تھا جو کہ امید ہے کہ چائنہ اور امریکہ کے ڈائلوگ کے بعد اس میں European Union بھی involved ہو جائے گا اسی ڈائلوگ کا حصہ بن جائے گا تو گلوبلی پھر قیمتیں آہستہ آہستہ اسی سال سے نیچے شروع ہو جائیں گا جی ڈاکٹر صاحب اس حوال اسے بھی بتائیے گا کہ اب یہ باتچیت کے شروعات امریکہ کی طرف سیکھی گئی اور یہ ان کا آپس میں ایک مقابلہ بھی ہے ہر طرح سے یہ کتنا یہ realization across the globe کہ اب economic terms میں ایک دوسرے سے بات کرنی کی ضرورت ہے اور جو trade tariffs ہیں اس کو بھی reduce کریں گے چائنہ کے اوپر تو یہ what does that mean for Pakistan جی I think you are very correct this is an important point جی کہ اس وقت چونکہ دونوں بڑے ممالک کو اپنی economy کی پڑی ہے اس لیے اب ان کو جو ہے وہ ڈائلوگ کرنا پڑ رہا ہے US کے اندر بھی 40 year high inflation جلی گئی ہے کہ انتے جو ہیں وہ 40 سال کا report توڑ گئی ہیں چائنہ بھی اب کوویٹ کے اندر سے کافی طرح ان کے بڑے شہب جو ہیں lockdown میں سے نکل کے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی میرا ذاتی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز economy کا اوپن ہونا ان کی economy میں growth آنا وہ پاکستان جیسے ملک جن کا free trade agreement ہے چائنہ کے ساتھ یہ ہمارے کے بھی خوشائن بات ہوگی کیونکہ ہماری جو exports ہیں چائنہ کو ان میں increase دیکھی گئی ہے اس سال ڈاکس سب یہ بتائے گا کہ جو commodity prices ہیں اور پاکستان نے جو recently challenge دیکھا ہے کہ جو subsidy امران خان کے دور میں دی گئی وہ واپس لینی ہے کیا petroleum prices کے حوالے سے بھی جو challenge ہے وہ بھی وہ بھی sort out ہوگا جی ایک تو اچھی خبر آ جائی ہے وہ تو یہ آئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ globally Brent کی قیمت جو ہے global 10 ڈالر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور امید یہی ہے کہ اب oil producing countries جو ہیں ان کی چھوکے supply chain disruptions جو ہیں وہ address ہو رہی ہیں ان کی production چھوکے انٹریز ہو رہی ہے اور demand بھی جو ہے وہ تھوڑی predictable ہو گئی ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ oil prices اب stabilize کر جاؤں پاکستان جیسے ممالک کے لئے آسانی ہو لیکن جو اس سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو globally advanced countries ہیں وہ اس وقت forcing کر رہی ہیں کہ ان کے ملکوں میں demand نیچے چلے جائے گی کیونکہ کیمتیں بہت اوپر ہیں اور ایک recession جو ہے اس کی forecast ہو رہی ہے کہ یہ جو recession سے جو peers ہیں ان کی وجہ سے بھی تیل کی قیمت globally نیچے جانے شروع ہو گئی ہے جو پاکستان کے لئے خوشائن خبر ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر با ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کی حکومت چائنا کی policy پہ اتراز کرتی تھی اور unfair trade practices کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور اب یہی دونوں ممالک آپ اس میں بات کر رہے ہیں یہ صرف معاشی حالات میں ہمیں policy change نہیں نظر آ رہا بلکہ ایک overall امریکہ میں اپنی inflation challenge کی وجہ سے باقاعدہ policy change نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھتے کہ رشیا یوکرین وار بھی کسی طرح ان aspects میں بھی کچھ ایسا change آ سکتا ہے جو پاکستان کی favor میں جائے جی میں خیال ہے اس وقت تو ہمیں یہ چیز مدد نظر رکھنی چاہیے کہ چائنا اور یو ایس دونوں اس وقت different نظریہ رکھتے ہیں different viewpoint رکھتے ہیں رشیا اور یوکرین وار چائنا نے اس وقت کسی فورم کے اوپر بھی جو ہے وہ رشیا اور یوکرین وار کے خلاف یا اس کے favor میں as such بات نہیں کیے انہیں early resolution کی باز ضرور کی ہے لیکن انہیں رشیا کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے اب یہ جو ہے یہ پوائنٹ یو ایس کی طرف سے گراب دیکھیں تو ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے کیونکہ یو ایس افکورس چاہتا ہے کہ چائنا کوئی ایسا بیام دے کہ یو ایس کا point of need ہے وہ زیادہ strengthen دے تو اس context کے اندر تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کافی uncertainty ہے اور اس وقت بھی چونکہ چائنا یو ایس اور ای یو ایک پیج پہ نہیں کھڑے تو بھی کیا ہمیں ایک پرولونڈ حشر یوکرین قائم ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر وکار صاحب ممی پروگرام میں جوان کر رہے تھے ناظین یہاں پہ گریک لیتے ہیں ہراں پہ واپس آتاکھیں جی رشید صافی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے مجھے بتائیے گا کہ جس طرح سے اپروول لیا گیا ہے پارلیمنٹ کا کیا مذاکرات کو آگے بڑھائے جائیں آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جتنا سمودلی اپروول ہوا ہے مذاکرات بھی آگے چل سکتے ہیں دیکھ پہل کی ہے کہ یہ جو ایکٹیوٹی ہوئی ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور آلہ سچ رہی ہے آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ آہ نہ صرف ٹھیکی پیس کے ساتھ مذاکرات کیلئے آہ سنجیدہ ہے بلکہ آہ افدامات بھی آہ کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ فرش دوم کی ان کے عزائم کیا ہے آہ سرحت کے اس پار جو ہے سرگرمیاں کافی ہو رہی ہے ملٹری اور سیول جو لیڈرشپ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے اور پاکستان میں جو بدمنی کی اکلہت جلی آہ کافی مدد سے اس کا خاتمہ ہو لیکن آہ سرحت کے اس پار جو ٹی ٹی پی کے زیادت اس وقت میں موجود ہے تو وہاں سے آنے والی خبریں بہت زیادہ ہوسلاف جا نہیں ہیں آہ اس پہ سب سے اہم بات جو ہے کہ شرائط رکھی جا رہی ہے ٹی ٹی پی کے جانے سے جو ریاست پاکستان کی لیے شاید ان حالات میں ان کو پورا کرنا یا اس کو قبول کرنا زیادہ آسان بارک نہیں ہوگی مثال کے طور پر ان کے طرف سے سب سے بڑا مقالبہ یہ ہے کہ پاٹا کا جو انجمام کا فیصلہ ہے اس کو واپس دیا جائے آہ اس پہ اس عمل سے شاید ٹی ٹی پی رہنما بھی آگاہ ہوں گے کہ پاٹا انجمام کا فیصلہ پارلیمنٹ کے متفقہ ایک محام شازی کے تحت ہوا ہے اور اگر حکومت چاہے گی بھی اس وقت تو اس کو واپس کرنے کے لیے ٹو ترڈ مجارٹی چاہیے اور ایک مکمل پارلیمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے پاکستان میں اس وقت جو ہے پارلیمنٹ نظام تقریباً ہانک ہے اور اگر حکومت چاہے گی بھی تو ان کا یہ مطالبہ آسانی سے پورا نہیں ہونے والا آہ اسی طرح مذاکرات کے لیے دوسرے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ غیر مسلح ہونا ہوتا ہے یعنی آپ حسیار رکھ دیتے ہیں سیس پائر تو پھیک ہے ٹی 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 کے جانب سے لیکن رشید صاحب صاحب صحیح ٹو کٹیو یہ بتائے گا کہ جو ایک تنظیم ستر ہزار جانوں جانے لینے کی ذمہ دار ہو جب آپ کو یہ بھی چیلنج ہو کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے تو ان کے تیس ہزار خاندان بھی واپس آئیں گے پاکستان کے اندر جی میں یہی گزارش کرنے والا تھا کہ میں باکس پلین ہی طرف بھی آنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کہ پاکستان تو چاہ رہی ہے ایک بدمنی کا مسئلہ حل ہو اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کامیاب ہو لیکن جو شرائط اس وقت ہے اول تو وہ بہت سخت ہے اس طرف سے دوسری بار جو آپ کہہ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک سیرنگ کمیٹی تو اب بنی ہیں کل جو اجلاس ہوا ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام پارلیمانی نمائندے اس میں موجود ہوں گے اور فالمان جو ہے جو اشکری قیادت یا جو کمیٹی ہے پاکستان کی سائٹ سے مذاکرات کی کمیٹی ان کی تمام سرگرمیوں کو وہ اور لک کریں گے اور دیکھیں گے کہ مذاکرات میں کن کن شرائط کو دین کیا جا رہا ہے اور جو آپ بات پہ ساری کے لوگوں کی کنٹن ہے کہ یہاں پہ ہزاروں شہادتیں ہوئی ہے گرگر سے جنازے اٹھے ہیں قبائلی پٹی میں فکار میں کراچی میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی ہے جہاں پہ بدمنی کے واقعات نہ ہوئے ہو یا اس خاندانوں کو نفتان نہ پہنچا ہو تو یہ تمام چیزیں ان کے جو ہے مد نظر ہونی چاہیے اور میرے چاہیے میں ضرور ریاست پاکستان کے سامنے یہ تمام باتیں ہوں گی لیکن ایک بات ہے کہ جنگ کا خاتمہ جنگ سے ممکن نہیں ہے اس لئے مذاکراتی عمل کا تو ہم جزوی طور پر پاکستان کے سنسبل حلقے ہیں وہ تو اس کی حمایت کر رہے ہیں لیکن جو شہداء کی خاندان ہیں سویشلی جو ہم آرمی پبلک سکون کے واقعے کو کس طرح بول سکتے ہیں ایک ایک گر سے جو ماسونوں کے جنازے اٹھے ہیں ہم مساجد اور امام بارگاؤ کو کس طرح بول سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا بھی حساب لینا ہوگا یا کم از کم ان خاندانوں سے ان وارثین سے ضرور ریاست پاکستان کو بات چھیک ہے رشید صاحب صاحب یہ بتائے گا کہ انیشلی تو یہ خبر آ رہی تھی کہ یہ مذاکرات پاکستان کی طرف سے پروپوز کیے گئے لیکن اب آج ایک اخبار میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ افغان طالبان کی طرف سے مطالبہ تھا آپ اس کو کس طرف سے دیکھتے ہیں میرے خان میں دونوں کی مجبوریات پاکستان کی بھی حالات ایسے ہیں اس وقت داخلی صورتحال ہماری معاشی صورتحال معاشی وقتحالی طب کے سامنے ہے اس میں اگر دشتگردی اور بدمنی شامل ہو جائے تو ریاست پاکستان کا وجود جو ہے وہ مزید زخمی ہوگا اس لئے پاکستان کی خواہش بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سائٹ کی بھی حالات زیادہ صرف دار اب طالبان سے نہیں رہے ہیں آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ امارت اسلامی کا جو طالبان کی ایک حکومت ہے وہ قائم ہو چکی ہے ان کے اپنے مسائل ہیں ماضی میں جو وہاں پہ رہا اور باقی سی آئی ایک کا جو ایک ایکٹیو روڑ تھا اس میں نے فتن کمی آئی ہے لوجسٹک کے مسائل ہے پیسے کی کمی ہے یہ جو وارنٹ سوری یہ جو دشتگردی ہوتی ہے اس کی پیسے درکار ہوتے ہیں یا جو ایک تنظیمی سرگرمی ہے جی پی کے طرف سے ان کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تنظیم کے لوگ ہوتے ہیں اصلہ درکار ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کی کمی ہیں افغانستان میں حالات زیادہ ان کی یہ اس وقت جو ہے مسائل حالات نہیں ہے نامسائل حالات ہیں وہاں پہ تو آپ کی بات اس کے حاصل سے چیز ہے کہ جو اس سائٹ سے بھی شاید خوش کا اظہار کیا گیا ہو لیکن ٹی ٹی پی کی طرف سے یا کم از کم ان کے وہاں پہ جو فیلیٹیٹر ہے یا ڈریکٹر ہے اس وقت سرائج حقانی گروپ جو ہے یا حقانی گروپ وہ بھی پاکستان سے رابطے میں تھے ان کی بھی افائش تھی کی ٹی 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 کا معاملہ مذاکرات سے حل ہو تو دونوں طرف سے کوشش کی گئی تھی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات کن شرائط پر ہو رہے ہیں اور کس طرح کامیاب ہوں گے ماضی میں ہم نے اس قسم کے مذاکرات کے نتائج دیکھ لی ہے حقیم اللہ مسعود کے ساتھ مذاکرات ہو بیت اللہ کے ساتھ مذاکرات ہو فضل اللہ کے ساتھ مذاکرات ہو تمام مذاکرات کا نتیجہ ایک مطلب ہے جو جس صورتحال میں اب ہیں یہ تقریباً پہلے جیسی ہے سوائے افغانستان کی صورتحال کے بار بار مذاکرات ہو رہے ہیں بار بار شرائط سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ کو اس پورے سینریو میں ٹی ٹی پی کا کون سی ایسا ویک پوائنٹ ہے کہ انہیں پاکستان کی مطالبات ماننے پڑ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے لیکن ایونچولی وہ بار بار پھر پاکستان کے حلاف کھڑے ہوتا ہے دیکھیں وہاں پہ مختلف عوامل جو ان کی یہ ایک پناہ گاہے تھی طالبان کی یہ ٹی ٹی پی کیلئے وہ پناہ گاہے اب محفوظ نہیں رہی ہے افغانستان میں دائش کا خطرہ دن و دن بڑھتا جا رہا ہے دائش جو ہے نہ صرف طالبان کے ساتھ ان کی محاضرائی جاری ہے بلکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ان کی محاسمت اب دکی چکی بات نہیں ہے ایک بات دوسرا مسئلہ ان کو یہ ہے کہ میں نے جس طرح کہ لاجستک اور سپورٹ کا مسئلہ ہے طالبان کی اسلامی مہارت جو ہے ان کے اپنے مسائل ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے ضروری سرکاری جو ان کے جو اقلاجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تو ایسے میں وہ پروکسی وارڈ کو سپورٹ نہیں کر سکتی اسی جو اہم چیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پاک افغان بارڈر پہ جو فینس لگانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کے بھی مصبت نتائش سامنے آیا ہے جہاں اب بھی وہ پورس بارڈر ہے گئی مقامات پہ عام دورپ اسی طرح جاری ہے لیکن کافی سارے ایریا کو محفوظ بنایا گیا ہے اور وزیرستان اور جو باقی سرہدی پٹی ہے باجوڑ اور مومند اور خیبر کے ساتھ وہاں پہ بھی ایک چیو تعداد میں جو ہے پاکستان کے فورسز موجود ہے اور دوسری بات جو ہے یہاں پہ جو قبائلی پٹی ہے اس میں بھی طالبان کو اس قسم کی سپورٹ اب محسر نہیں ہے کیونکہ ماضی میں جہاد کے نام پہ یہ سادہ لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں چونکہ افغانستان میں اس وقت امریکہ موجود نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایکٹیو جہاد کا کوئی کونسپ لیکن رشید صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ تو ناممکنات میں سے نظر آتا ہے کہ ایک آئینی ترمیم واپس لی جائے گی آفاتہ کا انضمام ختم ہو سکتا ہے لیکن اس وقت یہ چیلنج زیادہ ہے کہ جو لوکلز ہیں کے پی کے کے یا جو پیریفریز کے لوکلز ہیں ان کے لیے کتنا قابل حضم ہوگا یہ کہ وہ اس کو انبین کریں اس تنظیم کو اور ان کو نورمل لوگوں کی طرح اپنے نیبر ہوت میں برداشت کریں مسئلہ ریاست کا ہے مسئلہ مقامی لوگوں کا نہیں ہے یہ لوگ پہلی بھی اسی سوچائٹی میں ایگریٹڈ تھے وہ لوگ قبول کر لیں گے ان کو کیونکہ ان کے رہن سہن ان کا لباس ان کا نظریہ ان کا عقیدہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ہے وہ لوگ ان میں مرج ہو جائیں گے اکاموڈیٹ ہو جائیں گے جہاں جہاں سے یہ لوگ افغانستان شفت ہوئے ہیں وہ مسئلہ میرے خیال میں زیادہ مقامی لوگوں کو نہیں ہوگا یہ ریاست کا مسئلہ ہے ریاست کو ابھی ہم نے ہمیں یہ بتانا ہوگا ریاست میں کہ آیا انہوں نے ان کے تمام جو اس وقت ہمیں بتایا گئے کیونکہ جتنے بھی جرائم پہ یا ان کی طرف پہ جتنے بھی ہمارے سوٹائٹی کو نقصان پہنچا ان تمام چیزوں کو یہ معاف کر دیں گے ریاست معاف کر دے گی اور ریاست معاف کر دے گی تو جو باقی پاکستان ہے کیا اس چیز کو حضم کر پائی گی کہ نہیں یہ سب سے اہم سوال ہے یہ ریاست کو ان تمام حساس موضوعات کو دیکھنا ہوگا مذاکرات ضرور ہونے چاہیے لیکن اس میں یہ چیزیں ضرور ان کو مدنظر رکھنی ہوگی کہ جو شہدہ کی جو خاندان ہے جو متاثدین ہے جو ریاست لیکن رشید صاحبی صاحب اگر شہدہ کی فیملیز کو کنسیڈر کیا کرنا ہوتا یا ان کے سینٹیمنٹس کا خیال کرنا ہوتا تو پہلے ہی یہ مذاکرات سیکرسی میں نہ ہوتے یہ تو سیکرسی میں تھے اور بعد میں پارلیمانی باڈی کو انوال کیا گیا اور بعد میں اعلان کیا گیا رشتہ بھی دوسرا کوئی نہیں ہے اب آپ کو آپ ہی بتائے پھر دوسرا رشتہ تو جگڑے کا بچتا ہے نا جنگ کا جو اس وقت جنگ کی ایک وہ ایک کفیت ہے کالبان اور سیکیورٹی فورسز لڑ رہے ہیں ابھی آپ کل ہی کی بات ہے کہ وزرستان میں سیکیورٹی فورسز سے حملہ کیا گیا متعدد جوان اس میں شدید رکھنی کی ہوئے آئے روز وہاں پہ شہادتیں ہوتی ہے بے گناہ شہریوں جو ہے وہ مارے جاتے ہیں ان کا بالکل قاتل کا بھی نہیں پتا ہوتا ریاست کو اس سن چیزوں کا بھی جواب نہ ہوگا کہ اس وقت جو چلے طالبان نے کسی سپائر کر دیا ہے اور ان کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ شاید طالبان یا ٹی ٹی پی برائرات ان حملوں میں ملوث نہیں ہے لیکن کیا کرم جنسی میں کیا وزرستان میں کیا فاتح کے باقی علاقوں میں اس وقت سیویلین نہیں مر رہے ہیں کیا سیکیورٹی فورسز پہ حملے نہیں ہو رہے ہیں یہ اگر ہو رہے ہیں تو جو میرا کہنے کا مصطب ہے اگر ریاست کا مقصد قبائلی پچی میں قیام آمن کا مقصد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کر دیے جائے اور جو کنسن جسی بھی حلق ہے ان کو اعتماد میں لیکن تو تاہی تکمیل تک پہنچایا جائے لیکن اگر آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور بدنی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو کرنا کیا جاتے ہیں پھر کیوں آپ جو ہے جس آپ کو بہت طور نقطہ اٹھا رہی ہے کہ ان خاندانوں کو جو متاثرین ہیں ان کو کیا جواب ملے گا پہلے تو یہ بات جو ہے افغانستان میں موجود جتنی بھی متحارف گروپ سے تمام کو آن بور لینا ہوگا اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہوں گے تو پھر دائش کے مسئلے کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہوگا کیوں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کیا ریاست نے ان کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے کہ نہیں آنے والے دنوں میں جب وہ طالبان کی طرح ہمارے ہزاروں شہریوں کو شہید کر دیں گے سیکیورٹی بورسز کو شہید کر دیں گے اور اس کے بعد پھر دائش کے ساتھ اس قسم کی کوئی آہ سلسلہ یا کوئی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ رشید صافی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید اور اس وقت مجھے جوائن کیا فرازیم صاحبہ نے جو کہ ترجمان بلوچستان حکومت ہے فرازیم پہلے تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بڑی چیلنجنگ سیچویشن کا سامنا کر رہے ہیں اور کوئیٹا میں امرجنسی کا نفاظ کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو کیسے کر رہے ہیں کیا تمام فورسز ساتھ ہیں اور سبتہ چیلنجز کیا آ رہے ہیں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا بری مونسون کا اور اب جو مونسون کا سلسلہ شروع ہوا ہے چھے جلائی آج ہے تو یہ تیرہ جون سے یہ جو سپل ہے یہ جاری ہے اور اس کے ٹوٹل نمبر آف جو کیجویلٹی ہوئی ہیں وہ تقریباً تھٹی نائن کے قریب ہیں اور اس کے تاتھ ساتھ جو انجری ہیں انجری ہیں انجری پرسن ہیں وہ 47 ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک کوئی بھی ڈیزافٹر آنے کے تفلے جو ایک انتظامیہ کے جانت سے تیار تھا اور سمام ایڈمنیسٹریشن کو سیکھالڈرز تو وہ پروائیڈ پر دیا گیا تھا اور جسی بھی انتظامیہ ہے جس میں ہمارے لوکل لیول پر ڈسٹرک ڈیسیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹی ڈی ایم اے ہیں ڈی ڈی ایم اے ہیں وہ سب آن ڈیوٹی ہیں اور ہر آدھے گھنٹے بعد کی رپورٹ جو ہے وہ میں لے رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح چار بجے تک بھی ڈی ڈی ایم اے خود آن ڈیوٹی تھے آپ کو میں یہ بتاؤں ہوں دیکھیں اس میں بہت ساری وجود ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں کیجولیٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا انجریز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں جو انکروچمنٹ ہے یہ جو تجاوزات ہیں آپ یہ دیکھیں پانی کا جو گزرنے کا راستہ ہوتا ہے آہ ویسے بارشوں بھی بہت سمی ہوتی ہے بلوچستان میں لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جو تجاوزات ہوتی ہیں یہاں پر جو قبضہ ماپیاں ہیں انہوں نے آہ گھر بنائیے ہوتے ہیں اور اس طرح آہ ساری جو آہ کنسکشن ہے وہ ہوتی ہے جب کلابی پانی میں گزرنا ہوتا ہے لازمی بات ہے اسے اپنا گزرنے کا راستہ چاہیے اور جب یہ تجاوزات کے دیکھوں سے گزرتا ہے تو بہت زیادہ تباہی آتی ہیں اور اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ریسنٹ ہی ابھی ہر آدھے گھنٹے کے بات کیوں سے جو وہ سی فینسٹر جو بلو سکتان ہیں وہ خود اس کو مانیکر کر رہے ہیں اور ابھی انہوں نے سختی سے انسکشنز بھی جاری کیے ہیں کہ یہ جتنی بھی تجاغذات ہیں اس پہ ایکشن لیا جائے گا اور جو زندہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا تھا ان لوگوں کو پہلے سے موف کروایا جا سکتا تھا نیریا سے دیکھیں میں آپ سے ایک بات اس میں بہت سے پہلوں ہیں جس کو ہمیں واقعی میں ڈسکرس کرنا چاہتی ہے انکزامیہ جب سے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سے ہی تیار تھی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک ہی ہی رین پال ہو گی اچھا ال آویرنس اب تو لوگوں کو سمجھانے میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حکومت بلوشستان کو ال آویرنس آف تیپل اس نے بہت بڑے مسائل کے لیے تھی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے حالات میں جو ایشوز ہوتے ہیں انہیں زیادہ سیکس نہیں لیتے ہیں اور بلکہ یہ ساری وجوہات کو میں تنظر رکھتے ہوئے انکزامیہ نے اویرنس کیمپین بھی شروع کی تھی اور جو ابھی تک جانتی ہے ہماری تو کوشش تھی دیکھیں اگر تو انکزامیہ پہلے سے ہی اپنے کنسنجنسی پلان کے ساتھ نہ ہوتی تو اس سے زیادہ بھی کیسولیٹیز ہو سکتی ہیں اور اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاہوں لیکن بلوچستان میں ہمیشہ یہ بات سکتی ہوں کہ رکھتے کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے لیکن اس کی آبادی کم ہے اور آبادی تو ہے دو دو تک پھیلی بھی ہیں اور پھر غربت اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ جساں بھی آپ کے پاس یہ رپورٹی ڈیمیجز ہوں گے یہ کچھ مکان جو ہیں یہ وہی گرے ہیں دیوارے گرنے سے اور پھر ہم دیکھیں ابھی جس طرح یہ فانسل میں بجٹ پیش ہوا تھا سیس منسٹر خود پرسنلی جا کے عانوربل فرائم منسٹر سے ملے تھے کہ ہمارے جو فنڈ ہیں اس کا جو شیئر ہے بجٹ میں اس کو بڑھایا جائے کیونکہ ہمارے جو نون دیولپنٹ سارا کام ہوتا ہے ہمارا موٹ اوپ جو فنڈ ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں کہ نو اینڈ آرڈر کی سیٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے تو یہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے فراہ اس وقت آپ ٹیپینڈ کریں فوج پہ ایف سی پہ اور لیوی فورسز پہ تو کس فورس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اس وقت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اچھا ٹیم ورک ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ایک اپڈیلہ جو ادارہ ہے وہ ناظری بات ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ کی لیویز بھی شامل ہیں آرلی بھی ہے اس میں ایف سی بھی ہے ساتھ آپ کا پی دی ایم ای بھی ہے ڈی دی ایم ای بھی ہے پھر ہماری لوکل انتظامیاں ہیں سارے جو ہمارے ڈسٹرک کے ایڈمنسٹریشن ہیں ڈی سی ہیں وہ بھی تو ریلیف اور ریسکیو دیکھیں پہلے ریسکیو ہے پھر ریلیف ہے تو یہ آپریشنز ابھی تک جاری ہیں اور یہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں اس میں شامل ہیں اور چوبیس گھنٹے آن ڈیوٹی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ فارعظیم صاحبہ ہم نے پروگرام میں جوائن کری تھی ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ